جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہو قولی سو آج کا یہ جو ٹاپک ہے that is very important جب ہم پیرنٹنگ کے بات کرتے ہیں it is definitely a blessing یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور اللہ کی توفیق سے ہی اولاد ملتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری لائف میں بہت سے چیلنجز بھی آتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو کیسے پمپ اپ کیا کیسے ان کی رول آئیڈنٹیفیکیشن کے بارے میں بتایا جیسے سورہ الاسرائی میں آیت نمبر 23 کو اگر آپ دیکھتے ہیں اس میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ احسان حسن سلو کیا جائے یہاں تک اس آیت میں آگیا جاتا ہے کہ اف پینا ان کو کہا جائے ان کو جھڑکا نہ جائے اور جب ان سے بات کی جائے تو بہت خوبصورت طریقے سے بات کی جائے قرآن پاک میں ریپیٹیٹلی یہی ایک ہمیں پیرامیٹر ملتا ہے جب بھی پیرنٹنگ کی بات ہوتی ہے والدین کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پیرنٹس کی طرف رخ کرتے ہیں تو ان کو ایک ورڈ آف کوشن دیا جاتا ہے جیسے سورہ الانفال کی آیت نمبر ٹوئنٹی ایک میں آتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً یہ تم جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے فتنہ ہیں یعنی they are a big test for you they are a big trial for you وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا عجل ہے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک قسم کا جو اگر ہم comparison کریں یہ دو آپ کو میں نے verses دکھائیں ہیں تو جو ایک universal truth ہے جو law ہے جیسے law of gravity ہے کہ جو چیز بھی ہم ہاتھ میں پکڑیں گے وہ gravitational pull کی وجہ سے جائے گی نیچے گرے گی اسی طرح سے یہ جو محبت کا ایک سمندر تھاٹھے مار رہا ہوتا ہے والدین کے اندر یہ بھی اسی law کی طرح ہے کہ والدین کی محبت رکتی نہیں ہے بچوں کے لئے اولاد کے لئے یعنی وہ کچھ بھی کر رہے ہوں کھا رہے ہوں پی رہے ہوں سو رہے ہوں بیٹھ رہے ہوں اٹھ رہے ہوں ان کو اپنی اولاد پر خیال آتا ہے ہر چیز میں they are ready to sacrifice everything for their kids اپنے بچوں کے لئے وہ کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور اولاد جو ہیں وہ صرف اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی ہیں تو اللہ سبحانو تعالی نے والدین کو caution دیا کہ دیکھو تمہیں محتاط رہنا ہے اس محبت میں تم اتنے بیہ نہ جاؤ کہ جو ان کی تربیت کرنی ہے وہ نہ کر سکو اور اولاد کیونکہ indifferent ہو سکتی ہے ان کو empathy اور compassion سکھایا گیا کہ دیکھو والدین کے ساتھ تمہیں اچھا سلوک کرنا پڑے گا یہ بات سمجھنی بہت زیادہ ضروری ہے اس لئے کہ parenting confusion کی جب ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں ایک factor کیا نظر آتا ہے کہ parents اس بات پہ ہر وقت confused رہتے ہیں کہ how to lay a ground work for lifelong relationship کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ تعلقات بہت اچھے ہوں لیکن اس relationship کو کیسے بہترین بنایا جائے یہ ان کے لئے ایک challenge ہوتا ہے ہر وقت کی struggle ہوتی ہے اور اب آپ سوچیں کہ آپ husband wife ان کے اندر مختلف مزاج ہے پھر اس کے بعد ان کے بچے ہیں بچے بھی مختلف temperaments کی ہیں وہ یہ کام کیسے establish کریں پھر the parents are totally confused on where to draw the line میں نے بہت سے اپنے sessions میں دیکھا ہے کہ جب میں ایک کوئی formula ان کو سکھانے کی کوشش کرتی ہوں تو اکثر اوقات یعنی اگر میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ نے بچے کو punish نہیں کرنا تو ایسے ایسی liberties دینا شروع کر دیتے ہیں جن کی ضرور میں نے اشارہ ہی نہیں کیا ہوتا اچھا جب میں کہتی ہوں کہ تھوڑا firm ہو جانا ہے تو مار پیٹ پہ اتر آتے ہیں they don't know کہ ہم کس طرح سے بچوں کو لے کر چلیں وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے جتنی efforts کر رہے ہیں is it worth the pain that we are taking یعنی ہم نے اپنے بچوں کو کیا کچھ محنت سے سکھانے کی کوشش کی اور بچے ہیں کہ دنیا کے پیچھے ہی چلتے چلے جا رہے ہیں اس بات کے لیے بھی parents بہت confused رہتے ہیں کہ ہمارے بچے disobedient کیوں ہیں ان کو اللہ کی نعمتیں نظر کیوں نہیں آتی اتنے unappreciative کیوں ہیں یعنی آپ ان کو جتنی مرضی باتیں بتائیں قرآن کی آیات کوٹ کریں حدیث دکھائیں وہ ہر بات پہ آپ کی بات سنتے ہیں especially جب وہ تینیج میں آ جاتے ہیں اور آپ کو ایک بڑا blank سا expression دے کے کہتے ہیں ہاں so تو what's the big deal in this اور parents جو ہیں وہ بچارے پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں کہ یہ تو میں نے ان کو نہیں سکھایا تھا اور اسی طرح سے parental burn out بہت بڑا شروع ہو جاتا ہے in the whole process اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے concept کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو کسی expert کے پاس اب جانا پڑتا ہے اور وہاں سے بلکل basic سے سیکھنا پڑتا ہے یہاں پر parents کو میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ parenting is not about popularity vote یعنی اگر آپ یہ کوشش کر رہے ہیں آپ کی یہ جدوجہد ہے کہ آپ کے بچے آپ سے بہت خوش ہو جائیں اور ہر جگہ کہیں کہ I am so happy with my parents اور میں نے انہی کو ووٹ دینا ہے تو پھر بہت بڑی خرابی ہے یہ صرف political system میں ہوتا ہے کہ وہاں پر ووٹ لینے کے لیے جو ہے آپ اپنی جو public ہوتی ہے ان کو خوش اور رازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں parenting is about a responsibility تربیتِ اولاد جو ہے یہ ایک آسان کام نہیں ہے تو جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں تو کبھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا challenge ہوتا ہے بہت بڑی فکر کی بات ہوتی ہے کیونکہ مجھے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی مطلب بچے کا کوئی conflict ہی نہیں ہے parents کے ساتھ اور بچے کہہ رہے ہیں ہمارے اممابا سے تو اچھا کوئی ہے ہی نہیں تو کوئی گڑبر ہے یہاں پر آپ کو اس معاملے میں بہت careful رہنا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ وہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں کہ بچوں کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ جہاں پہ parenting ٹھیک ہو رہی ہوگی کوئی نہ کوئی چیز بچوں کو pinch کر رہی ہوگی لیکن آپ نے بچوں کو discipline میں لانا ہے آپ نے ان کی money management کرنی ہے آپ نے ان کی relationship management کرنی ہے آپ نے ان کی بہت سارے areas کو دیکھنا ہے تو وہ آپ کیسے دیکھ پائیں گے جب تک وہی بات ہے کہ آپ کے اندر یہ attitude یہ یہ چیز نہیں ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ parent child کا جو relationship ہے اس میں کونسی checklist آتی ہے کیا کچھ parents نے کرنا ہوتا ہے یعنی کس چیز کے لیے parents responsible ہیں اس relationship میں رہتے ہوئے ایک تو ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ بہت زیادہ ایک اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا ہے کہ parents کا کام یہ ہے کہ needs need کیا ہے روٹی کپڑا مکان love need یعنی آپ نے basic کھانا پینا ملنا چاہیے رہنے کی جگہ ملنے چاہیے پھر اسی طرح سے سونا ہے جاگنا ہے پیار محبت ہے بات چیت ہے یہ basic needs ہیں جو کہ اس relationship میں ضرور پوری ہونی چاہیے آپ دیکھیں کئی دفعہ والدین ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو کہ بچوں کو ہر چیز provide کرتے ہیں but they have never time for their kids وہ اتنے busy ہوتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچوں کی needs نہیں پوری کر رہے ہوتے وہ بچوں کی wants پوری کر رہے ہوتے ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ بھی آگے بات بھی کریں گے اسی طرح سے parents کا کام یہ ہے کہ بچوں کی تربیت پر focus کریں تربیہ is like the most important element in needs کو پورا کرنے کے بعد جس کے طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ they have to prepare their children for the real world آپ کا بچہ جو ہے جب بڑا ہو جاتا ہے گاڑی جلاتا ہے fast driving کرتا ہے اس کو پولیس traffic پولیس والا روک لیتا ہے تو اس کو مار پیٹ نہیں کرتا کونے میں کھڑا نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے اس کو ticket دیتا ہے اس کو کہتا ہے کہ جی یہ آپ کا license لے دیں اور یہ اب جمع ہو جائے گا آپ اتنے پیسے جمع کرائیں تو آپ کا ticket ملے گا اور تین دفعہ اگر آپ کو ticket مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کا license جو ہے وہ cancel ہو جاتا ہے یا کچھ certain number of times ہوتے ہیں کہ جب اگر آپ کو بار بار ticket مل رہا تو آپ کا license cancel ہوتا ہے دوبارہ سے پھر آپ اپنا ایک certain time کے لیے دوبارہ سے آپ اپنے آپ کو گاڑی چلانے میں پھر expert بناتے ہیں پھر آپ driving test دیتے ہیں اور پھر آپ کو وہ دیا جاتا ہے یہ real world ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو بس بار پیٹ کر کے گھور کے دیکھ کے چپ کر آ دیتے ہیں اسی لئے بہت سے teenagers جو ہیں وہ real world کے مسائل کو حل کرنے کے لیے sorry 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 i won't do it again اور آپ نے پھر وہی ساری liberties دے دی اس کو اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سال ہا سال غلط پر غلط کام کرتا رہتا ہے وہ کبھی رکتا ہی نہیں ہے کسی چیز پر اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا تو اس بات کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ وقت بدل چکا ہے اور جتنے changing times ہیں ان کے ساتھ مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور ان changing times میں بچے بھی different ہوتے جا رہے ہیں اور بچے بھی different phases سے گزرتے ہیں مثلا اگر ایک infant ہے پھر وہ child ہے پھر وہ teenager ہے infant جو ہے اس کو total protectiveness چاہیے اس کو آپ نے ہر چیز کی تربیت بھی کرنی ہے اور آپ نے بہت سی چیزوں سے بچانا بھی ہے اسی طرح بچہ جو ہوتا ہے چاہے وہ elementary classes میں ہے یا secondary classes میں ہے اب آپ آہستہ آہستہ اس کو تھوڑی liberties دیتے ہیں اور اس کو چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کرنا سکھاتے ہیں اور جب teenage میں آ جاتا ہے تو اب ہمارا بہت strong input اس کی طرف جانا چاہیے کہ وہ اپنے مسائل کو کیسے حل کر رہے ہیں کس طرح سے اپنے بہت سارے factors کو اچھی طرح سے manage کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور upbringing میں کیا کیا challenges ہیں اگر ہم ان کو بہت جسے کہتے ہیں summarize کریں نہیں تو لمبی لسٹ بنائیں تو بہت ہی لمبی لسٹ بن جاتی ہے ایک تو peer pressure یہ تقریباً ہر parent کی فکر ہے کہ میرے بچے کے دوست یسے ہیلیاں کیسی ہیں اور ان کے pressure میں آکے بچے کیا کیا فیصلے کرتے ہیں اور کس کس قسم کے riskی behavior میں چلے جاتے ہیں دوسری important چیز جو ہوتی ہے materialism ہے کہ اس وقت بچوں کے اوپر یلغار ہے materialism کی brands کی یہ چاہیے یہ چاہیے اور والدین کو کتنے pressure میں رکھتے ہیں کہ ہمیں ایسا ہی phone چاہیے ایسا ہی laptop چاہیے اس brand کے lifestyle چاہیے ایسی مو ٹیڑا کر کے ہم نے انگلیش بول نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارا گزارہ نہیں identity crisis بڑا سویر ہو چکا ہوا ہے اور اس identity crisis میں ہمیشہ بات کرتی ہوں مسلم identity crisis بھی بہت بڑا ہو چکا ہوا ہے کہ کیونکہ مسلمان بھی divided ہیں کوئی enlightened مسلم ہے کوئی liberal مسلم ہے کوئی extremist لگتا ہے کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے اور ہر شخص اپنی definition کے ساتھ چل رہا ہے کہ میں کون مسلمان ہوں پہلے تو صرف فرقہ بندی ہوتی تھی لیکن اب ہمیں اپنے teenage بچوں کے لیے اس قسم کی بھی بہت سارے challenges نظر آتے ہیں اور پھر ideologies یعنی ایک تو ہمارے عقیدے کو کھڑنے والی ideologies ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ gender based ideologies ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ parenting styles پہ family کے dysfunctional یا functional ہونے کے ایسی بھرمار ہے کہ آپ کے بچے جب وہ باتیں کرتے ہیں ان ideologies کے مطابق تو you actually do get confused آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو ان سے بھی آپ کو بچانے کی ضرورت ہے ایسے موقع پہ اس ساری confusion اور سارے سینریو میں ایسی ظالمانہ قسم کی غلطیاں ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر بھی کیا need کیا ہے basic چیز اور want کیا ہے جو اس سے بڑھ کیا ہے مثلا اگر کسی دن گھر میں ڈال اور سبزی بنی ہیں تو اب دیکھیں کئی خواتین مجھے کہتی ہیں کہ میرے تو ہزبن ہی نہیں کھاتے تو یعنی چاہتے جو ہیں وہ ہمیں صرف اللہ کی پوری کرنی چاہیے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم چاہتوں پہ چلیں لیکن ہم بچوں کی وانٹ کے پیچھے پاگل ہوئے پھر رہے اور ایکسپورٹ یہ کہتے ہیں کہ چار میں سے بچے کی صرف ایک وانٹ کو پورا کرنا چاہیے اور وہ بھی کریڈٹ پے بچے نے کوئی ایسا ریسپونسیبل بیہیویر شو کیا ہو کہ اس کے ایک قسم کے ریوارڈ میں آپ بچے کو یہ دے رہے ہیں دوسری بات یہ کہ لیبرٹیز ہم پہلے دیتے ہیں ریسپونسیبلیٹی جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے یعنی بچوں کے اندر وہ ریسپونسیبل بیہیویر ہی نہیں ہے اب آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ بچہ چودہ سال کا ہے اور آپ پڑے فخر سے کہیں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو گاڑی بھی چلا لیتا ہے تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں یہ اٹھارہ سال کا ہو چکا ہے اور لیٹ گھر واپس آتا ہے دوستوں میں سے آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا بس کیونکہ اسے گاڑی چلانے سیکھ لی آپ نے اس کو گاڑی دے دیا وہ جہاں مرضی پھر رہا ہے یا یہ کہ وہ اپنے فون پہ لیٹ نائٹ کچھ بھی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے اور لیکن نہ وہ پڑھائی سہی طرح سے کرتا ہے نہ وہ گھر والوں سے بات اچھی طرح سے کرتا یعنی جتنے ریسپونسیبل بیہیویرز ہیں وہ تو نظر نہیں آتے لیکن ہم ہیں کہ لیبرٹیز پہ لیبرٹیز دیے جاتے ہیں ہارڈ ورک سے زیادہ ہم ان کو ریلاکسیشن دے دیتے ہیں چاہیے پھر اس طرح جب ہم نے ڈسیپلن کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم پرووک کر دیتے پرووک کہ اتنا ڈانٹ دیا بچے کی بچہ بچہ مرجحا کے رہ گیا اور اس کو ایسی باتیں سنائیں جیسے آج کل بہت کامن ہے ہم اپنے بچے کے ہاتھ میں فون ہم نے بھی اپنی جوانی میں وہ سارے کام کی جس پہ ہمارے امہ اببہ ہمیں کچھ اور اگزامپل دیتے تھے تو پرووک نہیں کرنا چاہیے ڈسیپلن کرنے کیلئے یہ بھی طریقے سیکھنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں اینیبلنگ کر دیتے ہیں بیفور یعنی پیار محبت کا جو ایک صحیح انداز ہوتا ہے کہ بچے سے کب پیار کرنا چاہیے کس طرح کرنا چاہیے کتنا کرنا چاہیے بچوں سے پیار کریں گے ہم انہی کے ساتھ اچھی طرح سے ان کا سلوک رکھیں گے ان سے بات چیت کریں گے ہمارے کیا ہوتا ہے کہ وہ پیار محبت تو صحیح والا دیا نہیں جاتا لیکن انیبل کیا جاتا ان کی ہر بات کو چھپایا جاتا کتنی مائیں ہیں جو کہ بچوں کو کہتی ہیں کہ میں تمہارے ابو کو بتا دوں گے ابو اگر آز رہا کے پوچھیں ہاں بھی کیا بتاؤ گی نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں پر ہم انیبل کر دیتے ہیں کہ ان کی محبت آڑے آ جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ چلو ایسی ٹھیک ہو جائے جیسے نشہ ہے نشہ جب ہوتا ہے تو ہم نشے کا علاج نہیں کراتے انیبل کیسے کرتے ہم کہتے ہیں اس کی شادی کر دیتے ہیں شادی کرنی ہے لیکن ایسے طریقے سے کرنی ہے کہ بچے کی تربیت صحیح طرح سے ہو سکے اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایڈلٹ کوچنگ آپ نے اپنے بچوں کو کوچ کرنا ہے تو ایسی رولر کوسٹر رائیڈ یعنی پرسکون زندگی نہیں گزرے گی آپ کو اگر تھوڑے لہر آئی بھی تو یہ زندگی ایسے ہی گزرنی ہے اس میں کیا چیز بہتر کر سکتے ہیں اگر ہم نے یہ کام کرنا ہے تربیت اولاد کی طرف بڑھنا ہے پہلی چیز جو ہے والدین کو اپنی ٹیک کیر کرنی آنی چاہیے کیونکہ جب بھی کوئی مجھ سے فرمولا پوچھتا ہے کہ ہم بچے کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں تو میں کوئی کہتی ہوں سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کی ذات اس لئے آپ دیکھیں سورت تحریم میں جیسے آتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو سیلف کیر سب سے پہلے ضروری ہے جس میں اپنی ہیلتھ پر انویسٹ کرنا اپنا کھانا پینا ہیلتھی رکھنا اپنی نیند کو اچھا رکھنا پانی پیتے رہنا سارا دن اسی طرح کچھ نہ کچھ فیزیکل ایکٹیویٹی ایکسرسائز کرتے رہنا یعنی سارا دن بچوں کے دکھوں کو سیلیبریٹ نہیں کرنا بلکہ اپنی ہیلتھ کے اوپر توجہ دینا جتنے آپ ہیلتھی ہوں گے اتنا زیادہ بچوں کی تربیت پر صحیح فوکس کر سکیں گے دوسرا اپنی زندگی میں ڈسیپلن لے کر آنا یعنی اگر آپ بکھرے ہوئے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میرا بچہ ڈسیپلن ہو جائے next to impossible بات ہے تیسرا اپنے جذبات کی بہت ریگولیشن کرنا ایموشنل انٹیلیجنس کو سیکھنا جب تک والدین ایموشنل انٹیلیجن نہیں ہوں گے تو وہ بچوں کے بہت سارے جو چیلنجز ہیں بہت بڑھتے جا رہے ہیں اگر آپ اپنے سیلف کیر میں ماسٹر بھی ہیں تب بھی آپ وکھلا جائیں گے تب بھی آپ دھجکے لگتے رہیں گے لیکن آپ ایمیجن کریں کہ اگر آپ کی سیلف کیر زیرو پہ ہے تو پھر آپ کیا حالات ہو جائیں گے جب آپ نے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور اسی طرح اللہ سے تعلق بہت مضبوط رکھنا پڑے گا کیونکہ ایک ہتھیار بہت بڑا ہتھیار جو والدین کے پاس ہوتا ہے جس کو اکثر بھولے رہتے ہیں وہ یہ ہے ان کی دعا قبول ہوتی ہے راتوں کو اٹھ کر تحجد میں بچوں کے لئے دعا کرنا یعنی اسباب کو تو آپ اختیار کریں لیکن توقع اللہ پہ ہونا چاہیئے کہ اللہ چاہے گا تو یہ سارے معاملات بہتر ہوں گے اور spirituality جو ہے جب اللہ سے تعلق انسان مضبوط کرتا ہے تو اپنے آپ کو اس قسم کے بہیویر سے بھی بچاتا ہے جس میں hopelessness ہوتی ہے دوسرا important کام جو کرنا ہے سپاؤزل relationship کیونکہ تربیت اولاد میں جو ایک بہت بڑی رکاوٹ آتی ہے تو conflict between husband and wife اور ہمارے بچے بڑے smart ہوتے ہیں جیسے وہ دیکھتے ہیں کہ امہ ابا ہماری کسی بات پر لڑ رہے ہیں تو وہ اپنی checklist بناتے ہیں کہ مجھے کونسی کام کس سے facilitation کے ساتھ مل سکتا ہے کس کی permission ابا دیں گی کس کی permission ابا دیں گے اور وہ دونوں کو لڑنے دیتے ہیں مزے سے ان کے سامنے وہ یہ بھی شو کرتے رہتے ہیں لیکن ویسے وہ بڑے خوش ہیں divide and rule کے ساتھ وہ بہت مزے سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو spouses کو آپس میں پیرنٹنگ کے حساب سے بھی سٹرانگ کرنا ہے جس میں دونوں پیرنٹنگ ایکسپرٹ کیا بتا رہا ہے ہم اگری کریں گے اور ہم اس کے مطابق یہ کام کریں گے اسی طرح سے clarity on the roles ہونی چاہیے اس پہ کوئی ایسی definition نہیں ہے ویسے تو ہم اسلام کی روح سے جانتے ہیں کہ مرک قوام ہے اس کا main role جو ہے outside the home ہے اور خواتین جو ہیں ان کا role جو ہے within the home boundaries آتا ہے لیکن having said that دونوں اپنے رول کو identify کر سکتے ہیں ہم اپس working women ہوتی ہیں آج کل جو حالات ہیں ویڈ کیس ورک from home fathers ہیں پھر اس کے علاوہ کئی دفعہ father یا mother میں سے زیادہ کسی area میں skillful ہوتا تو وہ آپ میں clarity سے decide کر سکتے ہیں کہ میں نے کس area کو دیکھنا ہے اور جب میں اس طریقے سے اس کے اوپر بات کروں گے جب آپ دیکھیں گے تو آپ اس طریقے سے بات کریں گے تو اس سے پھر کیا ہو جاتا ہے کہ آسانی ہو جاتی ہے اسی طرح supportive قسم کا framework ہے تو ہم supportive نظر آئے ایک دوسرے کے لئے بھی supportive ہوں اپنی پوری family کے لئے بھی ہوں اپنے بچوں کے لئے بھی ہوں جہاں جہاں بچوں کو بھی ضرورت ہے یا جہاں جہاں وہی بات ہے کہ parenting principle ہمیں بتاتا ہے کہ آپ یہ allow کرتے ہیں اچھا اس کے بعد third role important اٹھاتا ہے extended family کا ہمارے گھروں میں بہت سارا جو set up ہے وہ joint family system کا ہے اور اگر کوئی nuclear families بھی ہیں تو آپ دیکھیں کہ extended family کا influence رہتا ہے اور وہ رہنا healthy بھی ہوتا ہے اس میں بھی بجائے اس کے تربیت اولاد کی طرف بڑے ہم آپس کے جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں کہ ساس اور بہو میں سارا دن اپنے clinic پہ یہ دیکھتی ہوں کہ بچہ جو بھی غلط کام کر رہا ہے اگر دادکے لائے ہیں تو وہ دادکوں کا قصور ہے اگر ساس لائے تو بہو یہ کرتی ہے اور بہو آفیس میں بیٹھا ہو ہے وہ جس پارٹی کو بلیم کر رہے ہیں وہ تو ساتھ نہیں ہے ابھی تو آپ نے لے کے دی ہے لیکن عادت تو انہوں نے ڈالی ہے نا لیکن جب آپ کی جنگ میں ہم اپنی بھی عزت کھو دیتے ہیں اور بچے کے سامنے بھی آپ دیکھیں کہ تمہاری دادی تمہاری پھپی تمہارے چچا تمہاری نانی آگے ہو مامو خالہ کے پاس خالہ کو یاد کرتے ہو کبھی پھپی کا بھی سوچ لیا کرو یا تمہارا فلان خاندان ایسا ہے وہ ایسا یا ماں ایسی ماں کے بارے میں بھی اتنا کچھ کہا جاتا ہے باپ ایسا تو یہ باتیں یہ درست نہیں ہوتی ریسپیکٹ ہر ایک کی عزت ہر شخص مختلف مزاج کیا ہے اور سب کی بہترین کمبینیشن سے حالات اچھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پوائنٹ او کو سمجھ کوئی بھی دشمن نہیں ہے دادی دشمن نہیں نانی دشمن نہیں چچا مامو بٹ ان کے آئیڈیاز دیفرنٹ ہو سکتے ہیں ان کے پیراڈائمز دیفرنٹ ہو سکتے ہیں تو اس کو سمجھ کر دیکھنا کہ اس کو ہینڈل کیسے کیا جا سکتا ہے جیسے ایک دفعہ مدر نے من سے شیئر کیا کہ میری ساس بچوں کو جنگ بہت دے دیتی تھی کینڈیز انہوں نے پاس رکھی ہوتی تھی پھر اس نے بڑا سوچا کہ دادی کیوں کینڈیز اور اس طرح کا جنگ بچوں کو دیتی ہیں جب سپیشلی کھانے کا ٹائم قریب آ جاتا ہے and the ڈاٹر انڈوار ریلائز کہ ایکچلی وہ خود اتنی موبائل تو ہیں نہیں وہ بیٹ پہ ہیں ان سے بہت چلا نہیں جاتا کہ وہ کچن میں جائیں بچوں کو کوئی مزے مزے کی چیزیں بنا کے دیں اور وہ چاہ رہی کیا کیا کہ بچوں کے لیے ہیلڈی سناکس بنانے شروع کیے اور وہ دادی کو پکڑا دی کہ آپ جب بچوں کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیں تو یہ والی چیزیں آپ انہیں دیں اور اس سے کیا ہوا کہ دادی نے جنگ کام کر دیا یہ ایک وزرم ہوتا ہے جیسی بہت سی کود اور انرجی لیول میچ نہیں ہوتا تو وہ بھی بیٹھے رہتے ہیں بچے بھی پاس سنکے بیٹھے رہتے ہیں آپ ان کو کہیں کہ آپ جوانی کی کہانی سنائیں کیونکہ بزرگوں کو اپنی زندگی کی سکس سٹوریز ہیں واقعات سنانے کا بہت شوق ہوتا ہے تو آپ دیکھیں وہ ہی سے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں